ایک الزام جو ہم پر لگا اور وہ لگتا رہتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ تو کانگریسی ہیں ہم لوگ جو ہیں نیشنلسٹ ہیں اور ہم لوگ خلافت کے خلاف ہیں ہم لوگ نظام کے خلاف ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں یہ یوٹیوب پر ہی پڑی ہوئی ہے اور میرے استاد ہیں بلکہ انتقال ہو چکا ان کا حضرت مولانا مفتی سعید احمد فالنپوری رحیم اللہ ان کا انتقال ابھی دو سال کے اندر ہوا ہے دارلوم دیوبن کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے یعنی دارلوم دیوبن میں جو علماء موجود ہوتے ہیں اپنے زمانے میں ان میں سب سے اوپر ان کی پوزیشن تھی تو ان کا ایک بیان ہے جو میں مختصر آپ کو سناؤں گا اور یہ بیان غالباً انگلینڈ میں انہوں نے دیا ہے سوال جواب شاید چلنے ہیں اور یا کینیڈا میں بہرحال وہ انڈیا میں نہیں ہیں اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہیں تو میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا کہ مفتی سعید صاحب کیا فرماتے ہیں خلافت کے تعلق سے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے خلافت کے تعلق سے مفتی صاحب کا موقف جاننا چاہا تو یہ آپ ان کی زبانی ہی سنیں تو میں تو کچھ بولا نہیں ملنے کے لیے تیرہا تھا تھوڑی دیر خاموش رہے پھر ان میں سے ایک بولا اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں ان کا فرض ہے فرض ہے تو اب وہ تو حق کے بقے ہو گئے وہ تو خیال کرتے کہ میں کچھ اور کہوں گا اس پر اشکال کریں گے دلائل پیش کریں گے میں جہاں جواب دینے پڑھیں میں ان کا فرض ہے تو ایک دم خاموش رہے بہت دیر تک پھر ایک بولا کہ جب فرض ہے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے اس سے پہلے ایک درمیان میں سوال ہے وہ پہلے سوال کرو پھر اس تیسوے سوال پر آئی ہو کہا لے کو کیا سوال ہے اس پر میں نے کہا کہ اسلامی خلافت قائم کرنا فرض ہے اب پوچھو کہاں تو کہلے ہیں ہاں یہ سوال رہ گئے ہے کہاں میں نے کہا جاؤ مصر میں اسلامی خلافت قائم کرو یہ مسلمانوں کے ملک ہیں جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے وہاں پوسیبلیٹی ہے جاؤ وہاں کرو کہلنے کے وہاں تو گردن اُڑتی ہے تو میں نے کہا کہ اللہ کے بند ہو یہ ملک یہاں کیا پوسیبلیٹی ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کی اور یہاں تمہیں سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے غیرون ہے ابھی سراکی تو نہ رہے تقویر نہ رہے تقویر کرتے ہیں سکی زندگی کیوں مجیرن کرتے ہو تو یہ بات بالکل واضح طور سے مفتی صاحب نے کہی ہے کہ خلافت قائم کرنا مسلم ممالک میں فرض ہے جو میں نے بات کہی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت قائم کرنا وسیلہ ہے مقصد نہیں ہے اور وسائل بھی بعض مرتبہ فرض ہوتے ہیں مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا جو وسیلہ ہے وہ وضو ہے اور وضو کرنا فرض ہے تو وسیلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے وسیلے کی بھی حیثیت ہے تو یہ ہمارا موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہے اس کو مزید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو باتیں میں کہوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں لنک پبلک کروں گا وہ یہ ہے کہ ساحل عدیم کو میرا مشورہ ہے اور مجھ سے کبھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحیح منحج پر کام کریں گے تو ان میں خیر ہے لیکن اگر منحج غلط ہوگا تو ان میں شر ہی شر ہے اور انسان کو کم سے کم اپنی خیر اور اپنے شر دونوں کے اوپر متعلق رہنا چاہیے کہ مجھ سے امت کیسے پائدہ اٹھا سکتی ہے اور میں کیسے امت کو نقصان پہنچا رہا ہوں تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس نقصان پہنچانے سے بچیں اور آپ کو اگر اپنی خیر پتا ہے آپ کے اندر جو خیر شپی ہوئی ہے وہ خیر آپ امت کو دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر خیر ہے لیکن اپنے منحج کو وہ درست کر لیں اور اس کے لئے مجھ سے کبھی وہ بات کرنا چاہیں تو اہلن و سہلن وہ پبلکلی بات کرنا چاہیں وہ پرائیوٹلی بات کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جو بیسکس ہیں نصوص کے تعلق سے اور آج کل تو وہ گدھے کو بھی حلال کیے ہوئے ہیں یعنی فقہی معاملات میں گز گئے فقہ کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے کوئی معلومات نہیں ہے حدیث کی ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی اور وہ حدیث کو موضوع ضعیف اور کیسی واہی تباہی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح اور مستند کہہ دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ان کی طرف سے بہت عام طور سے دیکھنے کو ملتی ہے یہ ایک اور بہت سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا